حضور فرماتے ہیں من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صاما یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا جو اس دماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا یہ کر چکا کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ فیل مزارع ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کر چکا کوئی شکی نہیں وہ اس شرک کا ارتکاب کر چکا یہ جو انگریزی میں present perfect tense i have done it he has done it یہ وہ ہے کتاش رکھا وہ شرک کر چکا شرک میں منوث ہو چکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا یہ ہے نوٹ کیجئے یہ جب تک کہ یہ اخلاص فیل عبادت نہیں ہے صرف اللہ کے لیے کسی کو دکھانا نہ ہو میں نے بالکل شروع میں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور جب تم یہ محسوس کرو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دو تو یہ شرک خفی ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنے مگر فرض کیجئے آپ کا سجدہ جو ہے دس سیکنڈ کا تھا لیکن آپ کو محسوس ہوا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے سومون اس واشنگ یو اب آپ نے جو ہے وہ سجدہ پندرہ سیکنڈ کا کر دیئے اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے دس سیکنڈ کا سجدہ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا یہ باقی پانچ سیکنڈ کا سجدہ کس کے لیے کیا جس کو آپ دکھا رہے ہیں وہ آپ کا مسجود ہے یہ شرک شرک خفی اس لیے ابتدا ہے جو میں نے کہا تھا کچھ شرک جلی ہوتے ہیں کچھ شرک خفی ہوتے ہیں اس شرک کو کون دیکھے گا یہ تو آپ خود ہی متنبع ہو جائیں تو ہو جائیں اس کو کوئی اور تو نہ اس کے اوپر حکم لگا سکتا ہے نہ کوئی فتوہ لگا سکتا ہے اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے جو میں سنا چکا ہوں شروع میں آپ کو کہ یہ جو شرک خفی شرک خفی کا پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا کسی انتہائی تاریخ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے رات تاریخ اندھیری رات اور اس میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چیونٹی چلتے ہوئے اس کا دیکھنا کتنا مشکل ہوگا اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے قرآن مجید میں تین مقامات پر یہ بات ماضح کی گئی ہے کہ جو بھی نیکیاں جو بھی خیر کے کام جو بھی عبادت خداوندی کے کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیے جائیں تو ان کی مثال کیا ہے سورہ ابراہیم میں فرمایا یہ جو نیکیاں لے کر آئیں گے ریاکاری والی نیکیاں اور دکھاوے والی نیکیاں اور سمع والی نیکیاں ڈھیر کے ڈھیر ہوں گے لیکن ان کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے راک کا ایک ڈھیر ہو اور ایک تیز ہوا چلے اور اس پوری راک کو بکھیر کے رکھ جائیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی سورہ نور میں فرمایا جو لوگ ایمان حقیقی سے حقیقی ایمان سے محروم ہیں اور نیکیاں ہوں کام کر رہے ہیں ان کی یہ نیکیاں جو ہیں سراب کے معنی جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے حقیقت میں پانی نہیں ہوتا قیامت کے دن آ کر کھل جائے گا کوئی نیکی نہیں ہے سورہ فرقان میں فرمایا وہ جو بڑے بڑے عمال لے کر آئیں گے ہم آئیں گے اور ٹھوکر لگائیں گے اور اس کو ہوا میں تحلیل کر دیں گے اس لیے کہ ان عمال کے پیچھے اخلاص نہیں ہوگا اگر خلاص نہیں ہے تو کوئی عبادت اللہ کیا قبول نہیں تو کوئی عمال لے کر دیں گے